السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتاتے کی رضا کیا ہے عزیز دوست و رفیقوں ایک سوال موجودہ دور میں ہاں کسی انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ تقدیر کیا ہے اصل میں تقدیر کا مسئلہ کیا ہے تقدیر کا جو لبزی معنی علمہ نے لکھا ہے وہ ایک یہ لکھا ہے اندازتی اللہ تعالی نے اگر پہلے سے ہی بندے کا تقدیر مکرم کیا ہوا اگر تقدیر یہ ہے کہ سب سے سب کچھ پہلے ہی لکھا ہوا ہے ماں کے پیٹ میں ہی اس انسان کے متعلق لکھا ہوا ہے تو موجودہ دور میں جو الڈے آمار ہو رہے ہیں ان کا ذمہ دار کنے ہیں جنت اور دوزت کا ذمہ دار کنے ہیں اگر موجودہ دور میں گلتیاں ہو رہی ہیں جس نبیت سے ہو رہی ہے یا جس سطح سے ہو رہی ہے ان گلتیوں کا ذمہ دار کنے ہیں لیکن حدیث ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رابعہ حدیث ستنا ابو حریرہ عزی اللہ تعالیٰ ہوں فرماتے ہیں ابو حریرہ میں آپ سے یہ چیز واشغاف کرتا ہوں اگر آپ کو کہیں جانا ہوگا پھونٹ پہ تو جب آپ اتنی جگہ پہ پہنچو گے پہلے سب سے پہلے پھونٹ کو رسی سے باند دینا پھر جب آپ چلے جاؤں پھر اللہ کی ذات پہ توقع کرنا یہ تقدیر ہے علماء اسلام نے لکھا ہے تقدیر تو یہ ہے کہ کچھ اللہ علیہ وسلم نے بے شمار پناسے بے شمار پناسے ایک انسان کو عطا کی ہے کہ حضرت علی کا رب اللہ تعالیٰ واجوہ حرماتے ہیں تقدیر تو یہ ہے ایک پاؤں اٹھانے کے اکتیار اللہ تعالیٰ نے اپنی بندوں کو دیا ہے دوسرے پاؤں اٹھانے کا یعنی کہ اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا ہے تو انسان اٹھا نہیں سکتا یہ تو تقدیر ہے تقدیر تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقید سلیم عطا کیا ہے اللہ علیہ وسلم نے انسان کو فہم عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو فہم و فراست عطا کیا ہے اس کے ذریعے سے انسان کو جھجنا چاہیے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے یعنی کہ علماء اسلام نے یہ بھی لکھا ہوا ہے احادیث میں یہ چیز بھی لکھی ہوئی ہے اگر کوئی انسان قتل کیا گیا اگر کوئی تاؤں کی بیماری میں مر گیا اگر کوئی آگ میں جب گیا تو علماء اسلام نے لکھا ہے یہ تو اس مسلمان فرد کے لئے آزمائش اور خدا نقاستہ اگر یہ کلمے کے بغیر کا تو پھر اس کے لئے عذاب لہٰذا یہ بھی تو تقدیر ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل آدھا کی ہے کہ اوپر پاول چڑھ رہا ہے تو میں ننگے حضر سے تار کو پھروں پھر میں یہ جواب کہوں گا یہ تو تقدیر میں لکھا ہوں نہیں یہ اس انسان ہی اپنی عقل کا غلط استعمال کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اللہ تعالیٰ کی جلالیت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پھر اسی انسان کے اسی ذہن سازی کی متعلق چنگی ہے تو وہی انسان کا تقدیر ہوتا ہے جب انسان تقدیر پہ ارازی ہوتا ہے اور جب انسان تقدیر سے ہٹ کر ارادہ کرتا ہے علماء اسلام نے لکھا ہے یہ تو اس وقت وہ قدم اٹھانا جب تقدیر سے باہر انسان کچھ کہتا ہے اگر ایسا ہو مگر اگر میں نے ایسا کیا ہوتا علماء اسلام نے لکھا ہے اللہ بچائے یہ الفاظ شیطان کے بارے تقدیر معلوم ہے کیا ہے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں قرآن مجید فرماتا ہے ان اللہ مطصابرین اللہ تعالیٰ کی مبارک ذات ہمیشہ ساتھ دیتی ہے مطصابرین جو صبر کرنے والے ہیں جو یعنی کہ صبر کی پیانسے ہوئے ہیں اگر ان کو دنیا میں مصیبت آتی ہے تو یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں اس وقت اس گڑی پہ صبر کرنا چاہتے ہیں ہمیں صبر کا دھرمت پکڑنا چاہتے ہیں ہمیں اپنی کمیز کو پھاڑنا نہیں چاہتے ہیں اپنی آرڈنی کو اٹھا کے باہر نہیں پھکنا چاہتے ہیں نہیں اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اے میرے بندے جو کچھ ہے یا جو کچھ قیامت کرے گا لِلَّهِ وَسَبْ اللَّهُ مُسَبْتَ ہے اِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم سب کو اللہ کی طرف پھلٹنا ہے اللہ کی ذات کی طرف پھلٹنا ہے اگرچہ ہمارے جسم زمین میں دھپنائے جاتے ہیں ہمارے جسم بالفرض جو باقی عدیان ہیں وہ جلاتے ہیں یا کوئی کیا کچھ کرتے ہیں واللہ عالمی سوا لیکن مسلمانوں کا جو مبارک شید بتہیرہ ہے وہ دھپناتے ہیں جسم تو زمین کے پاس یہ رہتا ہے لیکن تقدیر تو یہ ہے انسان کا جو یہ روح ہے نا یہ اللہ سے پھر ہم کلام ہوتا ہے اللہ رب علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں سلامتی آپ خوش قسمتی آپ یہ خط میں ہوں اپنے آپ کو بھی آگ سے بجایا اور روح کہتے ہیں اے انسان آپ پہ سلامتی ہو مجھے بھی اللہ کی ناراض بس ہوتا ہے تو لہٰذا انسان کا ایڈ ٹو یہ ہونا چاہیے اگر کبھی کبھی بار انسان کو یعنی کی دنیا میں پریشانی آتی ہے دنیا میں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے دنیا میں پریجن ہوتی ہے ٹینشن ہوتا ہے اگر ہم آج کل اس کا بلد انیلائز نکالیں گے پرسنٹیج نکالیں گے تو میکزیم محمدی پیپل وہ جو ہے جو اس وقت ٹینشن کے شکار ہو چکے ہیں پریشانی ہو جی شکار ہو چکے ہیں دراصل مسئلہ یہ ہے ان لوگوں کو شاید ان لوگوں کو شاید ہی اللہ کی ذات پہ بلو سمجھیں اللہ تعالیٰ اپنی مقدس فرقان میں فرماتا ہے وَمَنْ يَتَوْقَلْ عَلَى اللَّهُ جو میری ذات کے ساتھ توقع کرتے ہیں جو میری گیر کو امام ماتے ہیں جو مجھے دن دیکھے ماتا ہم نے دل میں مانتے ہیں خدا کو ماننے کا مطلب داری نہیں ہے ٹوپی نہیں ہے کبھی اس پاجہ ماننے نہیں ہے اصل میں ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا کھوپ ہو چاہیے اللہ تعالیٰ کا در ہو چاہیے اللہ تعالیٰ کا حیبت ہونا چاہیے جب ہم یعنی کی گلتی کرتے ہیں خدا نخاز تو ہمیں ڈھر لگتا ہے کوئی اگر دیکھے تو وہ ناراض ہو ہمیں شرمندی کی اوپانی پر اگر کوئی چوری گیا وہ سوچ رہی ہے سوچ رہا ہوگا دائے بائی دیکھتا ہے کوئی تو مجھے مت دیکھتا ہے اس کو پتا ہے چوری کرنا دنا ہے کوئی اپنی بیوی ہوتے ہوئے دوسری کی بیوی کے ساتھ بات کریں وہ دائے بائی دیکھتا ہے مجھے کوئی خدا نخاز سے نہ دیکھتا ہے اس کو پتا ہے اندر سے یعنی کی اندر سے اس تجھے دن ہے مجھے لوگ ناراض ہوگی بیوی ناراض ہوگی ماباب ناراض ہوگی عزیز دوست و رشید کو اللہ کا خور اللہ کا تقدیر کا مطلب تقدیر کے اوپر ایمان لانا مراد یہ ہے ہمیں یہ بھی احساس ہونا چاہیے ہمارے دل میں یہ بھی احساس ہونا چاہیے اگر ہمیں دا لخواستہ گلتی کریں تو وہ ہمیں اوپر سے اللہ بھی دیکھ رہا ہے ہماری ان گلتی مقابل معاخضہ کا کر رہا ہے اللہ رب العزت اپنے مقدس کے مقابل میں فرماتے ہیں میری ذات دا لخواستہ اندی نہیں میری ذات بہرور نہیں ہو چکی ہے میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں جو ظالم لوگ جو ظالم سسرا ظالم نوشتہ ظالم نظام ظالم تمندل جو کچھ کر رہا ہے میں اپنے تمام چیزوں سے بارک بھی لعظت عزیز روست و عفیقو تقدیر کا مانا دیئے ہیں اور اس نے ایک صحابہ کی ایک جماع تقدیر پہ بحث وزن نبی میں کر رہا ہی تو فجاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں جلو گروہ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جب یہ الفات ان کی مبارک کام کے سر چکرائے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ رخصانی مبارک ہے اور جبین ناظرین تھا اس پہ ناراضگی کے آسان ملانے ہیں میرے ہوتے ہوئے میری صحابہ میری عظمت ہوتے ہوئے میری شان ہوتے ہوئے آپ کیوں کر تقدیر پہ بحث کریں لہذا ہمارا ایمان ہونا چاہیے ہمارا یقین ہونا چاہیے چاہے چھوٹا کوئی چیز ہو یا بڑا کوئی چیز ہے اللہ علیہ وسلم ہمیں ساتھ کچھ لکھے ہوئے ہیں لیکن اس کے ساتھ خواہ اللہ رب العزت خرماتے ہیں سورہ دہر میں اللہ رب العزت نے انسان کے ہمیں دون چیزیں رکھی ہیں یعنی کہ ہدایت بھی رکھی ہوئی ہے اور اس کا اقوزت زب کفر بھی رکھا ہوئے ہیں امہ شاکر و امہ کفرہ شکر بزارے کے بندہ بن جائے ہیں تو اللہ رب العزت تقدیری معلقے ہوتا ہے دعاوں کے ذریعے سے انسان کے تقدیر بدر جلتا ہے دعاوں کی برکت سے انسان کے مصیبتیں ٹلتی ہیں اس لئے ایک اور حدیث مبارک ہے جو فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ایک صحابی سے صحابی رسول ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت ہی لمبی جوڑی حدیث ہے اس میں فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ اَجَبْ لوگ آپ کو کوئی چیز نہیں ہوگی سکتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں اِلَّا بِشِقَتْ قَرَبَ اللَّهُ لَكْ وَإِنِّجْتَنُوا عَلَىٰ اَنِيَ زُرُّوكَ پوری انسانیت آپ پہ زرے پہنچانے کی کوشش کریں اللہ نہ چاہے تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت مقصد نہیں دیتا سکتے ہیں اس لئے ایک حدیث میں فرمایا محمد وَسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تقدیر تو میری صحابہ یہ ہے اگر آپ اس کو لقصان پہنچاؤ گے تو آپ بھی ضرور بل ضرور اس لقصان کا آپ کو دنیا میں سامن کرنا پڑے اگر آپ کسی کی بہندی طرف گندی نگاہوں سے نہیں دیتے وہ دل ضرور بل ضرور دنیا میں بھی دنیا میں ہی آپ کے بہندی طرف کوئی گندے نظریں ڈالنے والا ہے لہذا یہ چٹھ فٹ ہے الْحُرُّ بِلْحُرُّ دنیا میں ہی عدلِ کا مددہ لیتا ہے اربابِ سِقَبِ اتنی سے گزانش ہے میری دنیا سے قیام دور سہی لیکن دنیا کی قیام دور نہیں لہذا اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں اللہ تعالی یہی چیز فرماتے ہیں وَمَا تَشَعُونَ اِلَّا اِنشَاءُ اللَّهُ اے میرے بندوں تمام انسانیت پیغام دیا جاتا ہے پوری انسانیت پر یہ چلیج دیا جاتا ہے آپ کے چہلے سے کچھ نہیں ہوگا یعنی کہ ہمارا یہ ہمارا سونج اللہ کی سونج کو کبھی پہنچ ہی نہیں سکتا یہ تو بالکل سو فیصل ایمبوسل ہے ہم اللہ کے ساتھ ٹکرا نہیں سکتے اللہ تعالی ہو جانتا ہے جو بندہ نہیں جانتا ہے تو لہذا ہمیں اللہ کی ذات پر ایمان اور بروسہ اور توقع ہونا چاہیے موسیقا